اسلام علیکم ویورز شاک ونیر یوٹیوب چینل میں خوش شام دید امید ہے تمام دوست ساتھی خیریت سے ہوں گے جی تو ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کریں گلاب جمن کی ریسپی اور گلاب جمن کی ریسپی ہماری چینل پر پہلے بھی ایک موجود ہے تو اب یہ ایک اور ریسپی نئی طریقے کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے اندر کوئی گوٹلی بغیرہ نہیں ہوگی بلک زبردست قسم کی جمن بنے گی پانچ کلو کھویا اس کو اچھی طرح مس لیں گے تاکہ کھویا جو میرٹ ہو جائے کھویا کے گلاب جمن ہیں مکس پورٹر میں نہیں ہے اس میں یہ بلکب خالص کھویا کے جمن ہے تو چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف سب سے پہلے ویورز ہمارے کو جو چیزیں چاہیے وہ ہمارے پاس ہیں ہم اپنے کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ڈیٹھ سو گرام سوجی ایک پیالے کے اندر ڈیٹھ سو سوجی ڈال دی ہے ڈیٹھ سو گرام اس کے بعد ہمارے پاس ایک کلو مید ہے پانچ انڈے ہیں اور آدھا چمچ لگائیں گے ہم اس میں جاول جوہتری کے اور تیس گرام لگائیں گے ہم میٹھا سوڈا کھانے کا سوڈا جسے کہتے ہیں اور آدھی چمچ لگائیں گے ہم چھوٹی لائچے کی تو سب سے پہلے ہم سوجی کو بھگویں گے ایک گلاس پانی کے اندر ایک گلاس پانی شامل کر کے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پانچ انڈے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے جاول جوہتری آدھی چمچ اور اس کے بعد ڈالیں گے ہمیں پیسیو لائچی اور آدھی چمچ لگائیں گے اس میں چھوٹی لائچی سوجی کے اندر آپ نے انڈے مکس کر دیں انشاءاللہ پوریس بھی بہت پسند لائے گی اس کے بعد ہم نے اس میں مسالہ تیس گھرام مکس کر سکتے ہیں خوئے میں بھی شامل کر سکتے ہیں تو ہم نے اس میں شامل کر دیا اب ہم خوئے میں شامل کریں گے پچاس گرام چینی تاکہ جامن کی لوچ برقرار رہے ہیں ملائم ہو جامن جی تو بیورز اب خوئے کو اچھی طرح مکس کر کے ہم نے یہ انڈے بغیرہ سو جی جو مسالات ہمارا تیار تھا ہم نے اس میں مکس کر دیا اب اس کو دون آتوں کی مدد سے اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے آپ چاہیں تو اس میں گھی بھی شامل کر سکتے ہیں دو سو گرام کے قریب اپنے گھی اس میں شامل کرنا ہے تو انڈے شامل کرنے کے بعد ہم نے میدہ ڈال دیا اس میں ایک کلو اور میدہ مکس کر دیں گے اچھی طرح میدہ مکس کرنے کے بعد ہم اس کی گولیاں بنانا شروع کر دیں گے توڑنے شروع کر دیں گے دوسری سیٹ پہ ہم اس کو گول گول بنانے شروع کر دیں گے اور ماشاءاللہ دیکھیں کیسے زبردست وفلشنگ کے ساتھ ہو رہے ہیں جی تو ویورز انشاءاللہ آپ کے ریسپی بہت پسند آئے گی آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی تیاری کی طرف بیس کلو مچینی ڈالیں گے کڑائی کے اندر اس میں ڈالیں گے آٹھ کلو پانی ڈال کے شیر ہم ریڈی کر دیں گے پہلے سے ریڈی کر کے اس کے بعد ہم جامن کی تلائی کی طرف آئیں گے جامن کی تلائی کیسے کریں گے نارمل ٹمپریچر پر ہمارا گی ہو ہلکا ہلکا محسوس ہو کہ گرم ہے اس حساب سے آپ نے گھی گرم رکھنا ہے زیادہ تیز گھی نہیں ہونا چاہیے آپ کا لو فلیم پر آپ نے فرائی کرنے ہے اور فرائی کا طریقہ کار اور گھی کا گرمیش جتنی بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ جامن اوپر سے تو براؤن ہو جائے گی لیکن اندر سے کچھی رہ جائے گی تو انشاءاللہ آپ ڈرائی کریں گولڈن کلر ہو گیا بادامی تو ہماری یہ کمرشل ریسی پی ہے اس کا فرائی کا طریقہ کار جو ہے آپ نے کم از کم اس کو فرائی کرنے ہیں آٹھ سے دس منٹ اس کو فرائی کرنے ہیں نارمل ٹمپریچر پر تیز ٹمپریچر نہیں ہونا چاہیے اس سے گولڈن کلر ہو جانا چاہیے بلکل زبردست اور اس کو اٹھاکا ہم شیرے میں ڈال دیں گے جو ہم نے شیرہ تیار کیا تھا تو شیرہ جو ہے وہ آپ کا زیادہ دار والا شیرہ نہیں ہونا چاہیے خلکی دار والا شیرہ ہونا چاہیے تیز تار کا شیرہ نہیں ہونا چاہیے تیز تار کا شیرہ ہوگا تو بھی غلاب جامن آپ کے اندر سے ہارڈ رہے گی ملائم نہیں ہوگی اندر سے تو اگر ہارڈ ہوگی تو اندر سے پھر گھٹلی بن جاتی ہے جی تو بیورز ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے غلاب جامن تیار ہوگے تو امید ہے آپ کو یہ رسپی بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ٹرائی کریں اگر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں ایک ویڈیو ہماری پہلے بھی موجود ہے چینل پہ امید ہے آپ کو یہ رسپی بہت پسند آئے گی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی رسپی کے ساتھ اور انشاءاللہ آنے والی رسپی ہے وہ بھی بہت کمال کی رسپی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں پہلے غلاب جامن کی رسپی بھی آپ دیکھیں انشاءاللہ اس کے بعد جو دوسری رسپی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب تک کہ شیخ منیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ آپ کو عامی و ناصر ہو آمین سم آمین